ہیلو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے جنگو چل رہے ہوئے آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی آپ کی سکیورٹیز ہیں کون کون سی آپ کی پرسنل پروفائلنگ میں چیزیں ہیں جو آپ نے بروکر کو بتانی ہے یا کسی دوسرے بندے کو بتانی ہے اور کون کون سی ایسے چیزیں ہیں جو آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی تو میری بید رہیل نواز اور ویلکم ٹو فورکسستار ڈاٹ کام یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اکثر ہی ہمارے کوئی نہ کوئی سگنل پروائیڈر یا کوئی نہ کوئی بندہ ہم سے ہمارا انویسٹر پاسورڈ مانگ رہا ہوتا ہے کوئی کہہ رہا ہے فون پاسورڈ دو کوئی کہہ رہا ہے کیونکہ لائیو چارٹ جب بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فون پاسورڈ دو اور ہم لوگ گھوم جاتے ہیں کہ یہ بندہ تو چور کرنا چاہ رہا ہے یہ بندہ غلط ہے جو میرے سے پاسورڈ مانگ رہا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی پاسورڈ یا کون کون سی ڈیٹیلز آپ نے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور کون کون سی چیزیں آپ نے شیئر نہیں کرنی ہے تو لیٹس موو اون یہاں پہ دیکھیں ہم اپنے اکاؤنٹ میں لاؤگ ان ہو چکے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ایک ریل اکاؤنٹ می بی بی اکاؤنٹ کے نام سے کریٹ کیا یہ نہ ہو کہ آپ ڈیپوزٹ کر لے اور آپ کے پیسوں کا بھی نکسوان ہو تو میں ڈیپوزٹ کرنے سے پہلے ہی آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں یہ بہت امپورٹ ہے سب سے پہلے تو یہ سیٹنگ کا بٹن ہے نیچے سیٹنگ کے بٹن پہ جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں پروفائل کے اندر آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو آپ کی ایمیل آپ کا موبائل نمبر آپ کا گھر کا ایڈریس آپ کی پرسنل انفرمیشن شو ہو رہی ہے اس کے لئے اگر آپ سیکیورٹیز پہ کلک کریں سیکیورٹیز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اتھارٹیز میں لاغین ایمیل اور پاسفورڈ ہے جو کہ ہم چینج کر سکتے ہیں جو ٹو سٹپ ویریفیکیشن ہے اس میں آپ کا موبائل نمبر ہے کچھ دوست میرے پردیس میں رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوکل نمبر بھی اس میں ایڈ کر دیں پاکستانی بھی اور انٹرنیشنل نمبر بھی ایڈ کر دیں سہودیہ میں دبائی میں یا یکے میں جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں اس کا بھی نمبر ایڈ کر دیں تاکہ جب آپ پاکستان آئے اپنا نمبر شفٹ کریں میرے کچھ دوست ایسے ہیں کیونکہ یہ نمبر جو ہے یہ بہت ایمپورٹ ہے جب ویڈرہ کرتے ہیں آپ کوئی بھی اپنے اکاؤنٹ سے یا اپنے اکاؤنٹ میں آپ کوئی بھی سیکیورٹی چینج کرتے ہیں تو آپ کے موبائل پہ ایسے میں سے جاتا ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹڈ چیز ہے تو اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے ہم آگے بڑھتے ہیں ہم اکاؤنٹ کے اوپر آتے ہیں مائے بی بی اکاؤنٹ پہ یہ سیٹنگ کا پٹن بنا ہوا ہے گیر آئیکن ہے اس کے اوپر پریس کرتے ہیں یہاں پہ کچھ آپشنز آرہی ہیں ان کو سمجھتے ہیں کیونکہ ڈیپوزٹ اور وڈڈرہ بات میں ہم کریں گے سب سے پہلے ہم اپنے اکاؤنٹ کو سیکیور کریں گے فنڈ ٹرانسور چینج لیوریج آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں رینیم اکاؤنٹ تو میں اکاؤنٹ کو رینیم کرنا چاہ رہا ہوں میں بی بی اکاؤنٹ کی بجائے میں کرنا چاہ رہا ہوں آرینج اٹ اکاؤنٹ لیں جی تو یہاں سے میں نے اس کو ایزی رینیم بھی کر دیا جو کہ میرے میٹر ٹر فور میں شو ہوگا اور یہاں پہ آئیں آپ تو یہاں پہ لکھا ہے اکاؤنٹ انفرمیشن یہاں پہ پرس کرتے ہیں تو یہاں پہ میرے اکاؤنٹ کی ساری انفرمیشن مجود ہے سرور نیم which is very important اکاؤنٹ کا لاغن نمبر نکنیم جو میں نے ابھی بھی چینج کیا ہے سٹینڈر بتارہ اکاؤنٹ کا ٹائپ سٹینڈر ہے لیوریج آپ کے چھے سو ہے فنڈ اس میں زیرو ہے اور انخالر پلاس بھی زیرو ہے انفرمیشن اس کیا چیز ہے انفرمیشن بیلنس جو کے آپکی ٹریڈ کا پلس یا مینس کو کیلکولئٹ کر کے یہاں پہ شاع ہوگا اگر آپ کی ٹریڈ پرافٹ میں چل رہی ہے تو بیلس ہ rond ہزادہ یہاں پہ انفرمیشن بیلس ہوگا اگر آپ کی ٹریڈ پہ چل رہی ہے تو انفرمیشن بیلس کم ہوگا بنسبت یہ ریل جس في ایک کوبیٹی، نا انیو let's move on again ہم نے gear icon پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے change trading password اچھا جو پہلے password ہم دے چکے ہیں دیکھ چکے ہیں setting میں جا کے securities میں جا کے دیکھا ہے ہم نے یہ والا password یہ password ہمارا personal area password ہے which is very personal یہ password آپ نے کبھی کسی کو نہیں دینا کبھی کسی کو نہیں دینا اگر آپ دے بھی دیں تو اس کو کوئی نقصان نہیں کیونکہ وہ اس میں سے fund withdraw نہیں کر سکتا until کہ وہ آپ کے موبائل کے اندر ایسا میس جائے اور اس کے پاس آپ کو موبائل بھی ہو برہار یہ اس کو share کرنا ہی نہیں ضرورت ہی نہیں ہے کون کونسی چیزیں share کرنے والی میں آپ کو بتاتا ہوں ہم دوبارہ آئے my account پہ gear icon پہ click کیا اور یہاں پہ آئے ہم change trading password اب یہ change trading password ہے یہ میرے اس اکاؤنٹ کا password ہے جو ہم نے آر این جٹ اکاؤنٹ رکھا ہے یعنی کہ رہیلوان جٹ اکاؤنٹ 143645363 اس اکاؤنٹ کا password metatator 4 میں وہ یہاں سے میں change کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ جب مرضی change کر سکتا ہوں جتنی دفعہ مرضی میں change کر سکتا ہوں اچھا ایک اور جو چیز ہے بہت important ہے وہ ہے set read only access what is the read only access its main point یہ کیا چیز ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کسی کا account manage کر رہے ہیں اور پیسے کسی اور کے اکاؤنٹ کسی اور کے ہے یا پیسے کسی اور کے اکاؤنٹ آپ کے ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ آپ اس کے account پہ کون کون سی tradeیں لگا رہے ہو وہ دیکھنا چاہے گا تو اس کو دکھانے کے لیے ہمیں یہ password اس کو دینا ہے set read only access اس کو کہتے ہیں investor password بھی تو اس کے اوپر click کرتے ہیں اور ہمارے account کا کیونکہ ہم نے نیا create کیا ہے تو کوئی password نہیں ہے read only کا تو ہم یہاں پہ click کرتے ہیں اور password create کرتے ہیں تو یہ آپ کی مردی آپ جس طرح کا مردی password رکھیں پہلا آپ کا جو password کا word ہے وہ capital ہونا چاہیے اور اس کے پاس digit بھی کوئی نہ کوئی ضرور ہونا چاہیے اور total 8 to 15 characters کا یہ password ہونا چاہیے set اور جیسے ہی میں نے set پہ click کیا اس نے کہا جی آپ نے جو mobile number دیا تھا اس پہ code گیا ہے تو میرے mobile پہ ابھی code آ جائے گا آگیا جی code لینے اب confirm پہ click کرتے ہیں ہمارا password create ہو گئے یہ دیکھیں یہ میرا account number ہے یہ اس کا server ہے اور یہ account کا وہی again number وہی آگیا اور یہ اس کا password میں نے بنایا ہے اب یہ اس کا سکرین چھوڑ لے کے آپ کسی بھی اس دوست کو دے سکتے ہیں جس کو آپ اپنی trading دکھانا چاہتے ہیں اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا یہ ہوگا یہ کہ copy credentials یہ جی میں نے copy کرنے اس سے ہوگا یہ کہ اگلا بندہ اپنے metatator 4 میں same id password دے کے اور server دے کے login کر لے گا اور اس password کے ساتھ جو وہ login کرے گا اس پہ نہ trade کر سکے گا نہ trade لگا سکے گا نہ tpsl chain کر سکے گا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا صرف دیکھ سکتا ہے order کوئی نہیں لگا سکتا نہ vidra کر سکتا ہے نہ deposit کر سکتا ہے وہ صرف آپ کو دیکھ سکتا ہے وہ آپ کا mentor ہو سکتا ہے کیونکہ اکثر ہم نے بھی اب یہ policy بنائی ہے کہ جو ہمارے student بنیں گے جو ہم سے سیکھ رہے ہوں گے وہ ہمیں یہ read only access دیں گے تاکہ ہم ان کو guide کر سکے ان کی trading کو دیکھتے ہوگا کہ بھائی تم میں کون کونسی گلتیاں ہے تو یہ وہ چیزی تو میں نے copy کر لیے اب میں کسی بھی دوست کو جس کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوں اس کو میں یہ دے سکتا ہوں anyhow اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے archive account اگر آپ account کو block کرنا چاہتے ہیں تو archive پہ click کر دیں اور اگر آپ fund deposit اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا deposit کیسے کرنا ہے اور vidra کیسے کرنا ہے اچھا نہیں ایک ہوتا ہے phone password phone password یہ ہے جب بھی آپ live chat کریں گے تو live chat پہ آپ کو کہا جائے گا کہ اپنا phone password دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ وہی authorized person ہے جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں یا آپ بندہ کو یہ ہو رہے ہیں یا وہی authorized person ہے جس کا یہ account ہے اس سے ہی اس کی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کے phone پہ ایک password send کریں گے temporary one time وہ آپ نے password live chat کے ساتھ share کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے نہ تو اپنے account کا personal area کسی کے ساتھ share کرنا ہے نہ اپنے account کا trading password کسی کے ساتھ share کرنا ہے نہ اپنے account کو manage کرنے کے لیے کسی کو دینے ہیں آپ نے کبھی بھی اور نہ ہی آپ نے اپنا phone number private phone number یا private email کی access کسی کو دینے ہیں باقی انشاءاللہ آپ safe ہیں باقی اگلی کچھ ویڈیوز میں آپ سے بات ہوگی ڈپولر کیسے کرتے ہیں ویڈرا کیسے کرتے ہیں trading کیسے کرتے ہیں ایمٹی پور میں login کیسے کرتے ہیں اور اس کے اوپر trading setup کیسے ڈرہ کرتے ہیں i hope آپ کو یہ ویڈیو کافی informative لگی ہوگی مجھے آپ نے اپنی دو میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات اللہ حافظ